بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھیوں زلہ باغپت اور زلہ شاملی سے دو غمناک اور افسوسناک حادثوں کی خبر میری ہے زلہ باغپت سے انم خان شیروانی سوشل انڈیا نیوز کو بتا رہے ہیں کہ وہاں گاؤں سٹانے کے پاس میں تین لڑکے یمنا ندی میں ڈوب گئے گاؤں والوں نے بھاگ دوڑ کر اور چھلانگ لگا کر دو کو بچا لیا ہے لیکن ان کا تیسرا ساتھی سورہب ابھی بھی لاپتہ ہے جس کو غطہ خورد ڈھون رہے ہیں دوسرا حادثہ زلہ شاملی میں قصبہ کہرانے کے متصلیل یمنا ندی گزر رہی ہے اس میں ہوا ہے جہاں تین افراد تین لوگ ڈوب گئے ہیں تینوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں لیکن ان لاشوں کی ابھی پہچان شناخت نہیں ہو سکی ہے پولیس نے یمنا ندی کے کنارے جو گاؤں ہیں ان میں منادی کرائی ہے پردانوں سے رابطہ سمپرک کیا ہے اور پولیس یہ پتہ لگانے کوش کر رہی ہے کہ جو لاشیں نکلی ہیں تین آدمیوں کی تین نوجوانوں کی وہ کن کن کی ہیں ابھی پتہ نہیں چلا ہے سوال یہ ہے کہ یمنا ندی پر پولیس کا پہرہ رہتا ہے پولیس کی ڈیوٹی رہتی ہے لیکن یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ڈوبنے کے بعد یہ پولیس اور پرشاسن حرکت میں آتا ہے یہ حبیش مہاں ڈیوٹی کیوں نہیں دیتے یہ پولیس اور پرشاسن کی کارکردگی پر ایک طرح سے سوال یہ نشان ہے